السلام علیکم ڈاکٹر آفیہ صدیقی کا جو ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ ریکویسٹڈ ٹاپک ہے پیپل وانٹس ٹو نو وٹ ہیپنڈ ویڈاکٹر آفیہ صدیقی کیوں امریکنز نے ان کو ریسٹ کیا اور ان کا کیا جرم تھا جس کی وجہ سے وہ آج بھی امریکہ کی ہی سی جیل میں بند ہیں میں نے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے اس ٹاپک پر ویڈیو اس لیے بنائی ہے کیونکہ انٹرنیٹ پر جب میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے ان کے بارے میں بہت زیادہ جوٹی اور فیک حبریں ملی جن پر یقین کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ حبریں آپ کا برین وائش کر رہی ہوتی ہیں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید واقعی ڈاکٹر آفیہ صدیقی مجرم تھی گوگل پر جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ تو امریکنز کے ہی حساب سے ہے کیونکہ جو بھی حبر ان کو اچھی لگتی ہے وہ ہی انٹرنیٹ پر رہ سکتی ہے جو ان کے حلاف ہوگی وہ انٹرنیٹ پر سے اڑ جائے گی اس لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ گوگل پر جا کر ان کے بارے میں ریسرچ نہ کیجئے گا بلکہ میری یہ کمپلیٹ ویڈیو دیکھئے گا آپ کو کافی ہاتھ تک انفرمیشن مل جائے گی تو میں ابھی ویڈیو کو لمبا کرنے کے لیے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے بیگراؤنڈ کے بارے میں نہیں بتاؤں گا نہ ہی ان کی فیملی کے بارے میں بتاؤں گا دائریکٹ یہ بات بتاؤں گا کہ کیوں امریکنز نے انہیں جیل میں بند کیا سال انیس سو نبے میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی امریکہ سٹوڈنٹ ویزا پر گئی یہ وہاں پر جا کر نیورو سرجنگ کی سٹیڈی کر رہی تھی لیکن ایک بات جو کہ آپ کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی بہت زیادہ انٹریجنٹ تھی اور یہی ذہانت ان کے لیے ہترا بنی پھر ان کی شادی ہوئی انیس سو پچانوے میں امجد محمد ہان سے جی ہاں یہ وہی انسان ہے جو کہ بعد میں سی آئی اے کے ایک ایجنٹ بنا اور ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے حلاف ایک سی آئی اے کا مہرہ بن گا اس آدمی میں سے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے تین بچے ہوئے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے ہاتھ ایک بہت بڑی بیولوجیکل ویپن بنانے کی ریسرچ آ چکی تھی اور امریکنز وہ ریسرچ لینا چاہتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کا پاکستان اور ان کے مذہب اسلام کے ساتھ بہت زیادہ لگاو ہے اور امریکنز کو حطرہ تھا کہ یہ ریسرچ کہیں پاکستان کے ہاتھ نہ لگ جائے امریکنز نے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو بہت زیادہ اکسایا کہ وہ یہ ریسرچ امریکنز کو دے دیں مگر آفیہ صدیقی نے یہ ریسرچ اپنے پاس ہی رکھی اور کبھی ان کو نہیں دی اس کے بعد صحیح ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے اوپر بہت بڑے بڑے الزامات لگنے لگ گئے کیونکہ امریکنز نہیں چاہتے تھے کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی واپس اپنے ودن پاکستان ہے ان کو پتا تھا کہ اگر ڈاکٹر آفیہ صدیقی دوبارہ پاکستان چلی گئی تو ان کو پتا تھا کہ یہ ریسرچ پاکستان کے ہاتھ لگ سکتی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے بہت بڑے بڑے الزامات ڈاکٹر آفیہ صدیقی پر لگائے انہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کا القاعدہ سے کوئی لنگ ہے اور یہ دہشت گردوں کا علاج کرتی ہیں اس کے بعد ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو جیل میں بند کر دیا گیا اور ان کے ساتھ پہلے زیادہ ٹارچر کیا گیا مگر انہوں نے پھر بھی وہ ریسرچ امریکنز کو نہیں دی جس کے بعد انہوں نے ڈاکٹر آفیہ صدیقی پر ایک الزام لگایا کہ انہوں نے امریکن سولجرز پر فائرنگ کی ہے جس کے بعد ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو 86 سال قید کی سزا سنا دی گئی جس جیل میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی قید تھیں اسی جیل کے اندر جتنے بھی قیدی تھے انہوں نے بتایا کہ اس جیل کے اندر ایک ایسی عورت ہے جس کے چلانے کی آوازیں ہمیں ہر رات سنائی دیتی ہیں کیونکہ ان کے اوپر ہر رات بہت زیادہ ٹارچر کیا جاتا تھا مگر وہ اتنی زیادہ بہادر ہیں کہ انہوں نے آج تک اپنی ریسرچ کے بارے میں امریکنز کو تھوڑی اصحابی نہیں بتایا کے اوپر ہر بار امریکنز نے بہت زیادہ الزامات لگائے امریکنز کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک القاعدہ کے آدمی کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے ابھی بھی ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن ہے جو کہ آپ کو پتا ہونی چاہیے مگر میں وہ انفارمیشن آپ کو نہیں دے سکتا کیونکہ اگر میں ایسی انفارمیشن آپ کو دوں گا تو میرے گار کے باہر بلیک بیگو آ جائے گے کیونکہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کون کی بیٹی ہے نہ کہ کسی وزیر کی بیٹی ہے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں